السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں میں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے عصد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی یورپین لکھ رکھنے والے ملک آزربائیجان کے بارے میں آزربائیجان کا ورک ویزا کے بارے میں تو اس سے پہلے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ بے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کتنی ہیلپ فل لگتی ہیں ساتھ میں بیل چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیڈ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں آزربائیجان کے ورک ویزا کے بارے میں تفسیرین میں آپ کو آج بتانے والوں سب سے پہلے بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے بہت سے دوست کومنٹ کرتے ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں ویڈیوز پر انسٹاگرام پر کہ ہمیں آزربائیجان میں جوبز لے کے دیں کچھ بھائی کہتے ہیں میں آزربائیجان باکو میں بیٹھا ہوں تو مجھے جوب لے کے دیں اور کوئی بندہ ایسا ہمیں وہاں پر بتائیں جس کے پاس سمجھائیں بھائی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو جوب دلوا نہیں سکتا ہوں میں آپ کی help کر سکتا ہوں جوب آپ کی جوب create کرنے میں ٹھیک ہے جوب میں آپ کو یہ guarantee نہیں دوں گا نہ ہی میں آپ کو کہوں گا جی done based میں آپ کو جوب دلوا ہوں گا آزربائیجان میں کیونکہ ایسا کوئی سین نہیں ہے نہ میں آپ کو جوب دلوا سکتا ہوں وہاں پر نہ ہی میرا کوئی link ہے ہاں میرے دو تین دوست ہیں جو وزٹ کر کے ہیں ایک دوست وہاں پر سیٹل بھی ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے آزربائیجان میں تو اگر آپ نے آپ بزنس کرنے کے خواہش مند ہے تو میں آپ کی help کر سکتا ہوں لیکن job بغیرہ کا جو ہے نا وہ میں آپ کو نہیں کہتا ہاں help ضرور میں کروں گا کہ آپ کو job کس طرح مل سکتے ہیں تو نیچے description میں youtube ویڈیو کا link ہے اس اس ویڈیو کے نیچے description میں آپ دیکھیں گے تو ایک اور ویڈیو کا link ملے گا اس میں میں نے تفصیلاً بتایا ہے کہ job کیسے وہاں پر ملتی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو پلیز یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو done based job لے کے دوں گا help ضرور کروں گا تو چلیے بات کرتے ہیں work visa کے بارے میں دوستو بہت سے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ آزربائیجان کا work visa کیسے ملے گا سب سے پہلی بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آزربائیجان کے چار visa ہیں total کون کون سے visa ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ڈیٹیل میں سب سے پہلا visa ہوتا ہے وہاں کا tourist visa ٹھیک ہے یہاں جسے ہم visit visa بھی بولتے ہیں tourist visa ہے وہ ہوتا ہے جو ہم ایک مہینے کے لیے ہمیں ملتا ہے اور وہاں ان کی آزربائیجان کی جو ہے وہ وہاں پہ rule ہے کہ اگر آپ tourist پہ آئے ہو تو آپ tourist visa پہ ہی رہو گے اگر آپ اسے extend کروانا چاہتے ہو work visa میں تو اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ out ہونا پڑے گا آزربائیجان سے دوبارہ ہی ہونا پڑے گا اور پھر apply کرنا پڑے گا work visa ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ tourist visa پہ گئے ہو work visa کیسے ملتا work visa یہ انکر نہیں ہوتا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ directly اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے country میں بیٹھ کے آپ work visa apply کریں گے ازربائیجان کا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ ازربائیجان کا work visa بالکل نہیں ہے ازربائیجان کا work visa کیسے ملتا ہے کہ آپ نے جانا ہے tourist یا visit visa پہ آپ گئے ہو تو آپ نے وہاں پہ job find کی ہے کسی بھی company میں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ ازربائیجان سے out ہونا پڑے گا آپ ایران میں out ہو جائیں transit لے کے ایران کا تو کیونکہ ایران ساتھ ہے تو آپ دوبارہ اس میں ازربائیجان میں in ہوں گے تو جب آپ in ہوں گے تو آپ نے اپنی company کو call کرنی ہے کہ بھئی میں out ہو چکا ہوں ازربائیجان سے جس company میں آپ نے تلاش کی ہے job تو آپ نے وہاں کہنا ہے کہ بھئی میں ازربائیجان سے out ہو چکا ہوں آپ مجھے work visa employment visa دیں employment visa visa کہتے ہیں کہ آپ کی فکر جو company ہیں وہ government کو کہے گی کہ بھائی یہ ہم بندہ ہم اپنی job پہ ہم اپنی company میں اس کو job دینا چاہتے ہیں جس کو hire کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں work visa دیں پھر ازربائیجان کی government جو ہے وہ work visa دیتی ہے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ direct work visa مل دیا گا تو یہ نئی ایسا چکر نہیں ہے آپ کو پہلے visit یا tourist visa پہ جا کے وہاں پہ job find کرنی پڑتی ہے تلاش کرنی پڑتی ہے اور پھر جب آپ کی job بن جاتی ہے پھر آپ کو ازربائیجان سے out ہونا پڑتا ہے اور پھر آپ جب آپ out ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو company ہے وہ government سے آپ کو work visa لے کے دے گی یہ work visa کا rule ہے دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے ازربائیجان کا student visa student visa جو ہے وہاں پہ study کے لیے جاتے ہیں تو part time آپ وہاں پہ job بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ student visa پہ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ job بھی کر سکتے ہو part time تیسرا نمبر کو جو visa ہے وہ transit visa ہے کہ ازربائیجان سے گزر کے آپ اگر کسی اور country میں جانا چاہتے ہو تو سات سے دس دن کا ازربائیجان کا آپ کو visa مل جاتا ہے اسے ہم transit visa کہتے ہیں description میں link ہے وہاں پہ آپ بھوٹا چل جائے گا اس میں میں نے explain کیا ہے کہ transit کسے کہتے ہیں نمبر چار پہ جو visa ہے اسے کہتے ہیں business visa جس کا آج کل پاکستانی بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستانی انڈین تمام کیونکہ ازربائیجان ایک بہت developer well poor ہے country ایک نمبر پہ جا رہا ہے اور میرے خیال میں آنے والے ایک سے دو سالوں میں یا دو سے تین سالوں میں میکسیمم آزربائیجان دوبائی سے بہت زبردست اور ایک بہت خوبصورت ملک بنے گا اور دوبائی سے بہت کئی درجے تک اوپر جائے گا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس صرف سات سے آٹھ لاک روپے ہوں تو آپ اچھا خاصہ آزربائیجان میں بزنس اپنا سیٹل کر سکتے ہیں اور منتلی آپ جو ہیں اسی سے نبے ہزار میکسیمم ایک لاکھ جو ہے وہ کما سکتے ہیں اپنے بزنس کر کے اپنا چھوٹا سا بزنس کر سکتے ہیں اور اگر بزنس کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے انٹرسٹیڈ ہے بزنس کرنے میں تو دسکرپشن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا لنک میں تو آپ نے وہ نمبر پہ رابطہ کر لینا ہے میرا آذر بھائی جان میں دوست بیٹھا ہے انشاءاللہ آپ کو وہ آپ کا بزنس سیٹل کر دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کون سا بزنس کرنا ہے کس بزنس میں لاؤس ہوگا کس میں پروفٹ ہے تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے گا اور یہ فی سبیل ہے آپ کا کوئی جو پیسہ میرا دوست یا میں ہم نہیں لیں گے آپ کا پیسہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا آپ خود انویسٹ کرو گے جہاں آپ کو لگے کہ یہاں نہیں کرنا تو آپ وہاں ڈیٹیل سے سرچ کر لیں اور پھر آپ پیسہ دے ورنہ ہم آپ کی پوری help کریں گے کہ آپ نے کہاں پیسے کس کو دینے ہیں کیسے انویسٹ کرنے ہیں کس کمپنی میں انویسٹ کرنے ہیں کس چیزوں کے بارے میں کون سی چیزیں زیادہ بکھتی ہیں وہاں پر تو ہم آپ کی پوری help کر دیں گے تو اگر آپ بزنس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ بزنس میں ہم آپ کی help کر سکتے ہیں باقی آپ کو وزید ویزا چاہیے ہو سٹڈی ویزا چاہیے ہو بزنس ویزا چاہیے ہو ٹرانزٹ چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ ویزا دلوا دیں گے دن بیس پہ تو وہ ویزا ہم آپ کو لگوا دیں گے وہ ٹینشن نہیں ہے لیکن جوب جو کہتے ہیں نا بھائی کہ ہمیں جوب وہاں پہ آپ سیٹل کروا گئے دو تو وہ نہیں وہ بھائی آپ کو خود دوننا پڑتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوب رون کر دیں تو وہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتی ہے تو میرا دوست ہے وہاں پہ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ وہاں پہ جوب آپ کو فائن کر دے گا لیکن وہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں ترکی بغیرہ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ جوب ملتی ہیں لیکن تھوڑا محنت کرنے کے بعد تو اگر بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو سال سے آٹھ لاکھ میں آپ بزنس کر سکتے ہیں آزربائی جان میں بہت ویل پورا کنٹری اور انشاءاللہ آنے والے دو سے تین سالوں میں آپ کو اپنے وہ بزنس کا بہت فائدہ ہوگا گرنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کا بزنس انشاءاللہ امپرویمنٹ اس میں آئے گی تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واتسٹاپ پر انسٹاگرام بھی میں اپنا دے دوں گا تو آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بزنس سیٹل کرنے میں میں اور میرا دوست ہم آپ کی ہیلپ کریں گے فل تو آج کے لیے یہی ویڈیو تھی کہ یار ورک ویزا جو ہے ڈریکٹ نہیں ملتا تو مجھے ملتے ہیں کسی اچھی اگلی سی ویڈیو کے ساتھ دب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اور اللہ حافظ